ہم آج چودہ سو بیالی سجری میں حضرت امام راہیل نزبان اللہ تعالیٰ علیکم انہی کبیر امام خمینی کے جوم رہلت کے موقع پر تمام امت اسلامیہ کو تمام مستدفین جہان کو اور خود تمام علماء کو تمام طلاب عزیز کو اور مقام معظم رہبری کی خدمت میں اور بلخص حضرت امام امام زمانہ جلاللہ پر جو شریف کی خدمت میں حدیعہ تازیت پیش کرتے ہیں امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے چودہ سو سال بعد علی بیتہ علیہ السلام کی دین کو زندہ کیا وہ دین جو کتابوں میں تھا جو مکتبوں میں تھا جو درسوں میں تھا جو مباحث میں تھا جو تدریس ہوتا تھا جس کی تلقید کی جاتی تھی لیکن عملی طور پر معاشرے میں کئی نظر نہیں آتا تھا جو مناظرات کا حصہ تو تھا لیکن مسلمان کی عملی زندگی میں کئی نظر نہیں آتا تھا حضرت امام نے اس اسلام کو پہچانا اس خالص اسلام کی تشخیص کی اس کو اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا اور اس کو معاشرے کے انتر لے کر آئے اور اس اسلام کی دنیا پر ایک اسلامی تمدل کا ایجا کیا اسلامی طرز زندگی کا اسلامی سماج کا ایجا کیا اس کو قیام دیا اس کو قائم کیا حکومت اسلامی کو قائم کیا وہ حصرت جو علیہ بیت علیہ وسلم کی حصرت ہے حکومت اسلامی کا قیام حضرت امام قمینی وہ حصتی ہیں جنہوں نے جن کی سب سے بڑی انفرادی اچھی ہے کہ انہوں نے اس دا کوشدہ خالص اسلام کو جو علیہ بیت کا اسلام تھا زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد معاشرے کے اندر نافذ العمل کیا یہ امام کا سب سے بڑا کمال ہے امام نے تمدل اسلامی کا ایجا کیا نظام اسلامی کا ایجا کیا اور حضرت امام کی یوم رہلت کی مناسبت سے ہمارا فریضہ بھی یہ بنتا ہے کہ ہم خط امام کو پہچانے خط امام راہ امام مکتب امام کو پہچانے فکر امام کو پہچانے جس کے سب سے زیادہ طاقت مقام معزم رہبری کرتے ہیں کہ آپ فکر امام کو پہچانے کیونکہ فکر امام قمینی دراصل خود امام قمینی کی ذاتی فکر نہیں ہے بلکہ فکر امام قمینی فکر دین ہے فکر اہل بیت ہے فکر قرآن ہے فکر کربلا ہے فکر غدیر ہے فکر آشورہ ہے فکر علی و بطول ہے فکر رسول اللہ ہے اور خود فکر خدا ہے الہی فکر ہے اس کی احساس قرآن ہے اہل بیت میں سنت و سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس لیے یہ فکر آج واحد راستہ ادنجات کا راستہ ہے حضرت امام کی فکر حضرت امام کا راستہ حضرت امام قمینی رضوان اللہ علیہ وآہد آج سرات مستقی میں اس کے علاوہ باقی راستہ جو ممکن ہے دین کے نام پہ متاجرانہ اسلام التقاتی اسلام پادشاہانہ اسلام سروتمندوں کا پسند دیدہ اسلام ایسا ممکن ہے لیکن سرات مستقیم سرات قدا سرات قرآن اس سرات اہل بیت علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ہے تو وہ خطے امام قمینی ہیں باقی اس کے متوازی تو ہو سکتے سبول ہو سکتے لیکن سرات مستقیم نہیں ہو سکتے اس لیے حضرت امام رضوان اللہ علیہ کہ سال روز رہلت پر امام کی برسی کا اصل پیغام فکر امام کا یہ ہے فکر امام کو سمجھنا ہے کیونکہ پاکستان کی نجات بھی اس میں ہے پاکستان کے شیعہ کی نجات بھی اس میں ہے پاکستان کے سنی کی نجات بھی اس میں ہے تمام دنیا کے مظلومین و مستظفین کی نجات اس میں کہ وہ اس امام بیداری کے راستے پر آجائیں جس نے مستظفین کو بیدار کیا جس نے قوموں کو بتایا کہ خود تمہیں جاگنا ہے اور دین کو سمجھنا ہے اور دین تمہاری دنیا کی زندگی کے لیے ہے نہ فقط آخرت کے لیے اور دین ایک کامل دین ہے رسول اللہ کا دین ایک کامل دین ہے نہ فقط چند عبادات رسومات اور اس طرح کی چیزوں کا مجموعہ اور اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ علیہ پوری امت کا سرمائے اگرچہ امام ایران میں پیدا ہو لیکن امام ایران کا سرمائے نہیں ہے صرف بلکہ پوری امت کا سرمائے اگرچہ امام پیدا ایران میں ہوئے بڑے ایران میں ہوئے پڑا ایران سے پھر ایران چلے گئے پھر فرانس چلے گئے لیکن امام جس طرح ایرانیوں کا سرمائے ہیں جس طرح لبرانیوں کا سرمائے ہیں جس طرح فلسطینیوں کے لیے سرمایہ رہنما ہے امام ہیں راہی نجات دکھانے والے اسی طرح پاکستانیوں کے لیے بھی ہیں کیونکہ رسول اللہ کی بیشتر زندگی مکہ میں گزری باقی زندگی مدینہ میں گزری آپ کی پوری آیات طیبہ عرب کے عجاز کے عربستان کے اندر گزری لیکن رسول اللہ عربستان کے لیے نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ تمام انسانیت کے لیے کیونکہ رسول اللہ حادی ہیں رسول اللہ ہدایت کرنے والے ہیں رسول اللہ ہدایت لے کر آئے ہیں رسول اللہ اپنی ذات کی درہ دعوت نہیں دے رہے ہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اسی طرح امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور عبرِ معظم اور انقلابِ اسلامی اور فکرِ امامِ مکتبِ امام خمینی رضوان اللہ علیہ اگرچہ ایران پر شروع ہوا اگرچہ ایران انہوں کی بنیاد بنا وہ سرزمین اور انہوں نے قبول بھی کیا اور اپنی سرزمین پر نافذ بھی کیا اس کو لیکن یہ سرمایہ پوری امد کا ہے پوری انسانیت کا سرمایہ عزیزانِ من اور اس لیے ضروری ہے امام کی ذکر کا حیرہ اور امام کے مکتب کو زندہ کیا جائے اور امام کے راستے کو زندہ کیا جائے یہ سب سے بڑا فریض ہے آج اور امد کی نجات اور امد کی نکاللہ کا ذریعہ ہے اور خود امامِ زمانہ جلاللہ فریج شریف کی رضا اور امام کے راستے پر آنے کا اور امام کی سپہ میں شامل ہونے کا ذریعہ حد امام خمینی پر آ جانا اس راستے کو امدنی طور پر زندہ کرنا ہے مبالغہ نہیں ہے کے لئے ارز کر دوں آپ کے لئے کہ امام کمہنی رضوان اللہ علیہ کے ذکر اور فکر کا احجاب دفاع اور ترویج اپنی سرزمین پر آج اسی طرح واجب ہو چکی ہے جس طرح نماز واجب ہے اور آج اسی طرح ضروری ہے جس طرح سے آزاداریہ سے اجرد شہدہ لازم اور ضروری ہے کیونکہ اس راستے کے بغیر اس راستے کے احجاب اس راستے کی ترویج اور اس راستے کے دفاع کے بغیر امت کسی بھی صورت میں